اب یہ ڈنگ مارا ہے مفتی صاحب نے لیکن ہمیں کوئی نہیں سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ اسے جو ڈنگ مارے گا نا وہ خود مار جائے گا تو انہوں پتہ ہے دنیا میں کیا یہ ایسے بننے ہیں جب ان کو کوئی مکھی کاٹے نا بھیڑ وغیرہ وہ بھیڑ خود مار جاتی ہے تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ قرآن و سنت کے اتنے محکم دلائل ہیں اب مجھے بتائیں سر سید احمد خان کا نام انہوں نے پوائنٹ نمبر ایٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے سر سید احمد خان اس کے تو عقائد کفریہ تھے وہ موڑزات کا سرے سے انکار کرتا تھا اس کے عقائد کا میرے ساتھ لینا دینا جو سرے سے موڑزے کو بھی نہیں مانتا کرامت کو تو چھوڑ دیں اب اس مضمون میں سر سید احمد خان کا نام لکھ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جسنا سر سید احمد خان ایک پڑھا لکھا آدمی تھا گمراہ ہوا دین کے اعتبار سے اب چونکہ مجھے انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے اور یہ کر رہا ہے سر سید احمد خان نے تو قرآن کی آیات کے موڑ میں اپنا لکمہ ڈال کے احادیث کا اور قرآن کے موڑزات کا انکار کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے موڑ سے آپ کے بابوں کے لکمے چھین کے قرآن و سنت کا شہد آپ کے موڑ میں ٹپکا رہے ہیں بلکہ اب تو ہم نے بندے بھی رکھ لی ہیں ایک بندہ آپ کا ناک پکڑتا ہے یوں کر کے دوسرا تو انہوں جب بھی پاندھا ہے اور پھر میں خود وہ شہد ٹپکاتوں آپ کے موہ میں کیسے کہ قرآن کی جب آیت کا نمبر آتا ہے آیت لکھی بھی آتی ہے حدیث کی کتاب اس کا نمبر آتا ہے اس کا امیج بھی سامنے آ جاتا ہے اب ایک کام رہ گیا ہے وہ اللہ ہی صرف کر سکتا ہے کہ امام بخاری خود اپنی قبر مبارک سے نکلیں اور جب میری ویڈیو آئے نا اور اس میں حدیث آئے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلا رہے ہوں گے وہ جماعت جہنم کی طرح بلا رہی ہوگی تو امام بخاری اپنی حدیث خود آ کے پڑھ دیں اے کام رہ گیا جے اس سے پچھلے والا سٹیپ تو ہم نے کر دیا کہ صحیح بخاری کا وہ حدیث ڈسپلے کروا دی ہے یا امام مسلم قبر سے نکلیں اور وہ ٹو فور زیرو نمبر حدیث اپنی بیان کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق بس یہ کام رہ گیا یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیر کر رہے ہیں یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیر کیا ہے جان بوچ کے تاکہ لوگ کہ اچھا 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 وہ تو مرزاد کو نہیں مانتا تھا وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا قرآن میں آئے وے مرزاد کا بھی وہ انکار کرتا تھا اب مجھے بتائیں ہم ان مرزاد کا انکار کرتے ہیں مفتی صاحب آٹھ سے سات آٹھ سال پہلے ڈیڈڈ گھنٹے کے چار لیکچز میں نے رکارڈ کرائے ہیں آپ کی ساری بریلیویوں کی کتابیں میں ملا لی جائیں دیوبنیوں کی اہل حدیث کی اتنے مرزاد اور کرامات صحیح سنت سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کی ہیں مسئلہ نمبر 131 A B C D سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کونٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں وہ تو ہماری دلیل ہیں اللہ کا شکر ہے تو اب یہ انہوں نے اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور مرزاد تو ہوتے ہی وہ ہے جو فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑ دے خلاف اقل ہو تو اس سے کس کو انکار ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف اقل تو ہوتی ہے خلاف شرع نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا استغفراللہ زہر پینا حرام ہے جو بخاری میں حدیث ہے مسلمے بھی موجود ہیں ابو دعود میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے نبی الاسلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہوگئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا ٹائم کیامتہ کے مفتی صاحب جواب دینا ہے کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پر تعمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ بان دیا مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کیا ہے اصولی بات کریں ایک ایک چیز بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ٹائم کیامتہ کے مفتی صاحب اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منصوب کر رہے ہیں آپ کا حضرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو اب میں وہ نہیں جملہ بولتا اس طرح کے خلافے شرح کام کرے مریدنییں کیچ کرے ہاں ان کے مولیوں نے خود سنایا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو عام فائز ہے پاکستان لیول کے تارہ جمیل صاحب کے ایک ویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے ساکی برزا مصطفی صاحب انہوں نے کہی بڑھ سنایا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تُو منارے سے تجھے دھکا دیا میں چال پڑا بخارہ سے اور کہہ دے کہ اس کو پکڑ کر ارام سے نیچے اتار دیا حضرت شاہِ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پر لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خاہمز شاہِ نقشبند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے لیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہِ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیزتہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑی تھی یہ جو پکڑا ہے اس نے اور پکڑ نہیں آیا تھا اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ محاضر بھی ہو سکتا تھا ہاں ہاں وہ پکڑا نہیں آیا انہوں کرامت کرو گے تسی غیر مہرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا مریضنیوں کو یہ کرامت ہے اللہ کا خوف ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس مریضنی نے برساتی پہنے ہوئی تھی کوئی تھوڑا روائز ورزن کرو اب یہ جو آپ لوگ حاصل ہیں نا اس کو وہ کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مزاق اڑاتے ہیں اے مسلمات دے کہانیاں اور ہمیں ملا رہے ہیں سی سید احمد خان کے ساتھ داہ داہ کرو پھر کہتے ہیں کہ جی نو نمبر پوائنٹ قرآن حکیم میں انبیاء کے بے شمار مرزات مذکور ہوئے ہیں سرکار کسے انکار ہے ہمارے نزدیک تو جو موجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے آپ تو کہہ رہے ہوں گے گھمرا ہے ہم کہتے ہیں کافر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہیں ہمیں آپ یہ سکھائیں گے ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور آپ سے بھی ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں سنت میں آئی ہیں بلکہ اپنے بابوں کی بتائیوی تعلیمات کی روشنی میں ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کتابوں کی طرف آئیں آپ نہیں مان رہے میں نے کب کہا ہے کہ موجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے لیکن اگر آپ موجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ روح کر دی اوپ آئی ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی شریعت ہے ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے اے تو چوٹا ہے کوئی نہیں مار سکتا اتنے جوگے ہندے تھے انتا کچھ کر چکے ہندے اوہ ان کے تو مذہرات خود امریکن بماری میں ختم ہوئے ہیں عراق میں کتنے بزرگوں کے نگاہ مار کے یہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں چلے ہماری تو بعد میں کروائے ہیں پہلے وہ گستہانہ ویڈیوز جو نبیل اسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑیمی ہیں بابے کدھر نے مارا نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے ان کی تعریف مفتی منیف صاحب بھی بڑی کرتے ہیں خادم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے دنیا سے چلے گئے ہیں اوہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبیلی گستاخیاں اور یہاں نے اور امت کچھ نہیں کر رہی امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضورﷺ کی عزت پر پہرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہوگے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے اور میں کہا بابا جی رکو ذرا صبر کرو امت بعد اج مرے پہلے وہ بابے مر جائے جنہ دی ڈیوٹیاں نے جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث کتب عبدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سمال رہا ہوتا ہے پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں نبی کے امت ہی نہیں ہیں ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے مارو نہ نگاہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین امیز رویہ آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ یہ امت مر جائے گستہ خانہ خاکوں پر بابے کیوں نہ مریں انہوں نے نہیں گستہ خانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوئی کوشش ایفٹ پٹ کرنی ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دیئے بڑوں بڑوں کی تو وہ مسلمات نہیں تھے وہ آپ کے اپنے بنائے وے عقیدے تھے تو یہ ان کا مزاق نہیں ہم اڑاتے آپ خود اڑواتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے چلیں ہم کسی کو نہیں کہتے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری بزرگی پہ لانت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبیل اسلام سے متعلق گستہ خانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں میری بزرگی پہ لانت میری بزرگی کس دن کام آنی ہے اور میری بزرگی پہ لانت کہ پچھلے سو سال سے نجدی امام مکہ کی امامت کرے اور مسجد نبی شریف کی اور میں روزانہ پانچ دفعہ اسی کعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھوں میری بزرگی پہ لانت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو اٹھا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں ماں کھڑا کر لیتا اسی طرح ہی بات ہوگی اوہ جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے آفز ہو گئے بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ سرکار اصحاب صوفہ تو پورا پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو آفز اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ اوہ جی روانی اپریشن بزرگوں نے کر لیا اوہ سرکار چھوڑ دے ہو کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے ابھی مان لیں گے چلو بچوں کو اگر آپ نے تختیں مشک نہیں بنانا تو آپ کہیں گے ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مریت ہیں پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ظاہر ہے شہریح حکم ہے جی اس میں کون سے ہی ہے پانچ چیزیں فطرت سے ہیں بہاری مسلم میں حدیث ہے خطنا کروانا موچھے پس کرنا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ فطرت سے ہیں چیزیں تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرا جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑییں اتنی اتنی تھی ایک دو میتر اتنی داڑییں ہو گئیں فطرت پہ آگے وہ کرو نا سر مانتا نہیں ہے کرو نا اور جی تختے بلکیس آگیا تھا جی آیا تھا کون نہیں مانتا جو نہ مانے کافر ہے لیو وائٹ آوس اسلامباد میں مارگلہ کے اوپر وائٹ آوس سے جاؤ پوری دنیا کو بریلوی کر لو کرو نا کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا کر دے کچھ بھی نہیں اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں میں نے تو آپ کو پتا ہے دردے دل رکھنا ہوتا ہے شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے کوئی رٹی ٹائپ باتیں نہیں کرنی ہوتی جو دماغ میں بات آئے گی نا وہاں اس وقت کر دیں گے بزرگاں کال گے دلکارہ سی کھیر کھانے تھے انہوں کھیر ہی پیش کر دے سرکار یہ تو ہمارے سٹوڈنس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کیا ہے نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا اور وہی چیز آگی سامنے تو بنا دیں کرامت یہ ہاساتی واقعات کو ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا اللہ نے کرامت اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افضائی کی تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں دعا کی قبول ہو گئی مانتے ہیں جی ان کو پہلی پتا چل گیا دل کا اوہ سرکار چھوڑ دیو دل چھوڑ دیو میں اسی فتوے کے نیچے اپنا میکینیکل انجین رنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیئرز کا کوئی فرمولہ لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے انگلیش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتاتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے صرف اسے ریسائٹ کر دیں چلو میں ایجیوی پہا دیں گھتھلے زبنا زیرہ بھی کرو نا اللہ کو تو آتی ہے نا میکینک انجیننگ تو اللہ تعالی فوراں سکھا دے گا یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں سب کانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالی کسی معاملے میں کوئی موجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا خود نہیں کچھ کر سکتا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے سوائے وہ موجزہ جو پرمنٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے جسنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آئے کہ اللہ نے موجزہ دیا کہ وہ لاتھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اجدہہ بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاتھی بن جاتی تھے یہ موجزہ ہے لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فیرونی آگے آگے سمندر ساتھیوں نے کہا مرواد یہ ہے نا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبر آگئے تو اللہ نے وہی کی کہ اسی لاتھی کو آپ مارے پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاتھی صرف اجدہہ بن سکتی تھی راستہ نہیں نکال سکتی تھی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ پیچھے عمر کن نہیں تھا قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ درخت کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا انہوں نے کہا لاتھی ہے فرمایا اسے پھینک جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اجدہہ بن گئی قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے تو ہم نے کہا مت ڈرو اسے ہاتھ لگاؤ ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے کبھی نہ بھاگتے دنیا میں ایک سمجھانے کیلئے مثال دے رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہے اچانک وہ جال اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹینسیز خود سے ہوتی ہیں تو کر لیتے ہیں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کروا جاتا ہے وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کرواتا ہے اور جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرمنٹی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں جیسے بخاری مسلم دونوں میں آئے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ آپ کا موٹزہ تھا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نمازیں ایک قصوب پڑھا رہے تھے اس میں آپ چند قدم آگے چلے ہاتھ اٹھایا بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا ارادہ کیا تمہارے لئے توڑ لوں اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کا فنہ نہیں ہے لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا یعنی کدر ساتھ عثمان کے اوپر جنت آپ کی نگاہیں گئیں آپ کا ہاتھ مبارک بھی اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے کر دے تو یہ نبی علیہ السلام کے مرزات ہیں پیشمار مرزات ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے اور جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے نہ تو وہ پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے پانی پیا جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا اور واللہ یہ موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موڈزے سے بڑا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا جو قرآن میں آیا پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے گوشت میں سے خون نکلتا ہے پانی کے چشمیں نکلنا واللہ کا موڈزہ جب چاہے اپنے نبی کے لئے ظاہر کر دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کون اپنی چاتر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا حضرت ابو رینہ نے فوراں چاہدر بچھائی آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا سرکار یہ جو تفریح کرتے ہیں نا ما فاوک الاسباب ما تاحت الاسباب اے اسٹو بھی اتہتی چیز ہے زہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے کریمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے یہ اللہ کا موٹ سا ظاہر ہوا اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزب خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا اشعب چشم تھا تھوک موارک لگائی ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھی سرکار اشعب چشم ایک وائرل ڈیزیز اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکاور کرتی ہے یہ فوراں کیسے ریکاور کر گی موجزہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عطیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی علیہ السلام نے میں ادھر کر ہاتھ بھیرا کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب ہڈی کے جوڑنے کا ہے کیورنگ پیریڈ بعض اوقاتوں پوری زندگی جوڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس موڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی یہاں کئی لوگ ہیں ہڈییں توڑ کے بیٹھے ہیں پوچھیں پوری پوری زندگی سردییں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے تو یہ سب کی سب چیزیں موجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جب اللہ تعالی چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے کچھ چیزیں پرمنلی اٹیچ ہوتی ہیں کچھ پرمنلی اٹیچ نہیں ہوتی ہیں وہ جب اللہ تعالی چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرتے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو ہم اسے مانتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ illusion جو قرآن میں آیا ہے کہ جب رسیاں پھینکی جادو گروں نے تو گویا سامپ نظر آئیں ہے نہیں تھی وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتوہ ہے کہ کوئی ایک مکی بھی نہیں بنا سکتا جی سامپ کون بنا سکتا ہے وہ نظروں کا دھوکہ تھا وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاؤپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھیم ہی ہیں جہاں سٹیچو آف لیبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے پورے پورے جہاز غائب کر دیتا ہے دیوارے چین میں ایک طرف سے انٹر ہوکے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے وہ سب کے سب illusion ہے وہ کیمرے کا کمال ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فیزیکل فنومن آف نیچر کو توڑ دیا ہے قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے وہ بھی یہ claim نہیں کرتا اے تھے پاکستان ہی چاہ جائے تو غوث آزم بڑھ جائے ہو اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑی علا ایک کہانییں بنائی نہیں ہیں تو یہ ہم یہ جھوٹا الزام ہمارے اوپر نہ لگا ہے